کسی نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں جو انار ہم کھاتے ہیں تو کیا پورا ایک انار کھاؤ بولتے ہیں لوگ کیونکہ اس کے اندر ایک دانہ جنت کے انار کے دانوں میں سے رہتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے میں نے آج تک کبھی بھی انار کے فضائل نہیں پڑے کہ اس کے فضیلت میں یہ بات آئی ہو کہ اس میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے بلکر میں نے کبھی ایسے کوئی فضائل انار کے تعلقے سے نہیں پڑے لہٰذا اس بات میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ بہت ساری باتیں لوگ ایسی ہوتی ہیں جو بنا لیتے ہیں اور کھانے پینے کی معاملے میں تو اللہ رحم کرے کھانے پینے اور جنازہ اس کے معاملے تو بڑے بڑے مفتی فیل ہو جاتے ہیں یہ تو پبلک کو ان سے زیادہ معلوم کرتے ہیں یہاں نماز کو نہیں آیا جنازے کی نماز میں فرض نماز میں لیکن جنازے کو تطفیل ہوں اٹھا اٹھا بازو کرو یہ اٹھاو یہ دالو وہ کرو ہاں چھتے ہیں بڑے وہ روٹیں بگا کے کھا رہے ہیں تین تین پتھر باندھر ہیں کھانے کی نماز میں مکتے ہیں باقی دیگر مسائل میں ہمکمت بولو آنکھ بند ہیں ہم ہماری ہیں ہم دوسروں کے پیچھے ہوں بہرحال میں نہیں جانتا انار کی ایسی کوئی فضیلت کیلوں کی تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں کیلہ جو فلاں ہیں کوئی ایک نبی تھی ان کے دات توڑ گئے تو آیا تھا واللہ والم میں نہیں جانتا اس کے تعلق سے ایسی طرح اور بھی بہت سارے میوے حلووں کی تعلق سے آتا ہے کہ کسی کی دات توڑ گئے تو حلوہ آیا گیا واللہ والم میں نہیں جانتا اسمان سے حلوہ آیا واللہ یہ کھانے پینے کے معلوم میں کہتا ہوں یہ فضائل انار کے میں نے کبھی نہیں پڑھ لیا تھا واللہ والم میں اس کے بارے میں نہیں جانتا